اسلام علیکم ویوٹیو فیملی امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چکن پلاو بریانی کی ریسپی جو کہ آج ہم شان کے بریانی مسالے کے ساتھ بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج اس کا ایکسپریئنس کیسا رہا اور میں آپ کو اس کا رویو بھی دوں گی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چاولوں کو تین گلاس میں نے چاول لیے تھے اور ان کو پہلے میں نے سوکڈ کر لیا اور اب میں کورما تیار کر رہی ہوں کورما تیار کرنے کے لیے پہلے میں سب سے پہلے کڑائی میں آئل ڈالا اور پھر اس میں میں نے پیاز کو میں براؤن کر لوں گی جب یہ پیاز اچھی طریقے سے براؤن ہو جائے گی تو میں اس میں سے تھوڑی سی پیاز کو میں سیپرٹ کر لوں گی نکال لوں گی تاکہ میں دم کے ٹائم پر بھی اس میں ایڈ کر سکوں اب میں یہاں پہ پیاز اچھی طریقے سے براؤن ہو جائے پھر ہم اس میں چیکن ایڈ کریں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے جھٹ پڑ بن جاتی ہے جب جیسے ہی کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ فوراں ہی سے بنائیں اب میں نے اس میں چکن ایڈ کر لیا چکن ایڈ کرتے ہی میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا تاکہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے اور اب نمک دیکھیں اور پھر اس کے بعد میں نے شان کا یہ جونسہ چکن پلاو بریانی مسالہ ایڈ کیا اور مسالہ کے ساتھ میں نے اس کوچھی طریقے سے فرائی کرنے کے بعد اب اس میں ٹرماتر ہو ہریمیچ ایڈ کی ٹوماٹر ہریمیچ کو اچھی طریقے سے اب ہم فرائی کریں گے اور جب یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے اسی میں ہی میں نے لسن اندرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یوگرٹ یعنی دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب بہت ہی آسان ریسپی ہے جڈ پٹ بن جاتی ہے آپ بھی بنائیے گا جیسے ہی گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو تقریباً فیفٹین یا منٹس میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور اس کا فلیور بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے چکن کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں سمیل نہ ہو اب ہماری یوگرٹ بھی یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے اب ہم یوگرٹ کے ساتھ ہی اس مسالے کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے اب چکن کو اچھی طریقے سے گھلانے کے بعد اب یہ کورما تیار ہے اب ہم میں نے پانی ایک لیا پانی اکڑائی میں لیا اور اس کے اندر ہری میچ اور زیرہ اور گرم سالہ کھڑا والا اور تھوڑی سی میں نے اس میں تیز بات وغیرہ ڈال دیا اور رائس کو بوائل کر لیا اب میں اس کی تیہ لگاؤں گے پہلے میں نے نیچے آئیل اس کا جو کورما کا ہی تھا وہ ڈالا پھر اس کے بعد رائس اب پھر چکن کا سالن ایڈ کیا اسی طریقے سے اب پھر ہم دوبارہ سید کی کورنگ کر دیں گے اور اینڈ پہ ہم اس پر میں زردہ کلر اس میں ایڈ کریں گے ٹین منٹ سے آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے اور ہمارا گرم گرم پلاو بھی دینی تیار ہے دیکھیں لوگ سے ہی ماشاءاللہ بہت پیارہ ہی لگ رہی ہے کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گائز پلیز سبسکرائب مائی چینل اور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تینکیو فور وچین